سورٹس ایسی او کبھی بھی اکیلے کام نہیں کرتی یہ میرا بھی ماننا ہے اور یہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ایسی او کو ایک اچھی ایسی او کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ویب سیٹ بھی اچھی ہونی چاہیے اور اچھی ویب سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اچھا ڈیزائن بھی ہونا چاہیے اور اچھی ڈیولپمنٹ بھی ہونی چاہیے سو اگر آپ کو یہ لگے کہ ایسی او جو ہے وہ اکیلے کام کرے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسی او میں مختلف پہلو ہیں جس کو ہم رینکنگ فیکٹرز بولتے ہیں اس میں آن پیج رینکنگ فیکٹرز بھی ہیں اس میں آف پیج رینکنگ فیکٹرز بھی ہیں اور پھر اس میں ٹیکنیکل رینکنگ فیکٹرز بھی آتے ہیں سو یہ وہ رینکنگ فیکٹرز ہیں جو مل کر آپ کی ایسی او کو بہتر کرتے ہیں سو ایسی او جو ٹیکنیک ہے بیسیکلی وہ انہی ڈیفرنٹ چیزوں کا نام ہے جو آپ ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز یہ کرتے ہیں تو اس سے ایسی او ایک پروسس پورا کمپلیٹ ہوتا ہے سو اس پروسس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے صرف ایک بندے کی ایفرٹس ریکوائیڈ نہیں ہیں آپ ایک بندہ کر سکتا ہے لیکن آپ کو نورملی ڈیپینڈنسی ہوتی ہے کہ آپ کو کبھی نہ کبھی ریلائے کرنا پڑتا ہے اچھی ویبشر بنانے کے لیے اچھی ڈیویلپنٹ بنانے کے لیے اس بات پر ضرور بحث ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ جو ایک اچھا ایسی او بھی ہے وہ اچھا ڈیویلپر بھی ہے اور وہ اچھا ڈیزائنر بھی ہے جو کہ قدر ممکن نہیں ہے لیکن اگر وہ ایسا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایسی او بزاتے خود ایک سرویز اکیلے چلنا مشکل ہے ایسی او کی ریلائنس ہے ڈیزائن اور ڈیویلپنٹ کے اوپر تو ان دونوں چیزوں کو مل کر ایسی او کے ہلپ کی جا سکتی ہے کہ ایسی او بہتر ہو جائے لیکن اس میں ایک چیز انڈرسینڈ کرنا ضروری ہے کہ جب آپ ایسی او کر رہے ہیں تو آپ کا کام لانگ ٹرم ہے آپ نے زیادہ دیر تک اور مسلسل کام کرنا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ ایسی او کام تب سے سٹارٹ ہو جاتا ہے جب سے آپ نے بزنس کرنے کا سوچا ہوتا ہے اور ایسی او کام تب تک چلتا ہے جب تک کہ آپ نے بزنس کرنے کا عیادہ رکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے ایسی او کرنی ہے تو ایسی او تب تک چاہیے جب تک آپ کا بزنس ہے سو یہ ایک نیور اینڈنگ سرویس ہے یا نیور اینڈنگ پراسس ہے جو آپ کو کرتے رہنا ہے کیوں؟ کیونکہ مارکٹنگ کے بغیر آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کو سیلز ملیں گی اور آپ کو لیڈز ملیں گی مارکٹنگ کریں گے تو آپ کا بزنس چلے گا اور ڈیجیٹل میں مارکٹنگ بہت طریقوں سے ہوتی ہے لیکن سب سے پاورفول جو سب سے امپورنٹ ہے وہ سرچ انجن سے ٹرافک لینا ہے اور اسی کے لیے ہم ایسی ایو کرتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کہاں پر ہم ڈیفرنشیئٹ کرتے ہیں سب کی اپنے اپنے رولز میں so for example اگر آپ نے ایک بزنس کھولنا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ ایک ڈومین لے کر ایک ہوسٹنگ لے کر اس پر ویب سائٹ کا سوچیں گے اس پر ویب سائٹ بنوائیں گے وہ بنانے کے لیے آپ کو ایک ڈیزائنر شاہی ہے جو آپ کی ویب سائٹ ڈیزائن کرے گا اور وہ ڈیزائنر ڈیزائن کرنے کے بعد وہ ویب سائٹ ڈیویلپر کو دے دے گا جو ڈیویلپر اس ویب سائٹ کے ڈیزائن کو ایسٹی ایمل لینگویج جو کہ ہائپر ٹیکس مارک اپ لینگویج میں کنورٹ کرے گا یہ وہ لینگویج ہے یہ وہ زبان ہے جس میں پورا انٹرنیٹ چلتا ہے تو آپ اگر کسی بھی ویب سائٹ کا کوڈ دیکھیں جس پہ وہ بنی ہوئی ہوتی ہے اس کوڈنگ کو ایسٹی ایمل بولتے ہیں وہ ایسٹی ایمل میں کنورٹ کرنے کے لیے ڈیزائن تو ڈیزائنر دیتا ہے لیکن ڈیویلپر وہ کوڈنگ لکھتا ہے وہ جب کوڈنگ لکھ کر اس ویب سائٹ کو انٹرنیٹ پر چلنے کے قابل بناتا ہے تب کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے سو ڈیویلپر کیا کرتے ہیں کہ ڈیویلپر وہ کوڈ اچھا بناتے ہیں ڈیپینڈنگ آن کہ ڈیزائن کتنا اچھا ہے سو جو ڈیزائن ہے وہ ڈیزائنر نے تو ایمیج بنا کے دے دیا ڈیویلپر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس ایمیج کو میک شور کرے کہ نیٹ پر وہ ویب سائٹ ویسے ہی دیکھنی چاہیے جیسے ڈیزائنر نے بنائی تھی اگر وہ نہیں دیکھ رہی تو ڈیزائنر نے تو اپنا کام ختم کر دیا لیکن ڈیویلپر نے اپنا کام ختم نہیں کیا لیکن ان دونوں کے کام ختم ہونے کے بعد جب ویب سائٹ لائیو ہو جاتی ہے ڈیویلپر جب ویب سائٹ بنا لیتا ہے تو آپ کا کام شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے کا آپ کا کام تو پہلے سے شروع ہو گیا ہے وہ مزید میں ایکسپین کر دیتا ہوں وہ کیسے کہ فور اگزیمپل اگر آپ نے آن لین شاپنگ پہ ویب سائٹ بنانی ہے اگر آپ نے کوئی کپڑے بیچنے ہیں یا جوتے بیچنے ہیں آپ ڈیومین کا نام سوچیں گے کہ آپ نے ڈیومین کا نام کیا رکھنا ہے اور اگر وہ ڈیومین کا نام وہ ہی ہوگا فور اگر لوگ آن لین شاپنگ سرچ کر رہے ہیں اور اگر آپ آن لین شاپنگ دیومین ریجسٹر کرا لیتے ہیں تو گوگل کو لگے گا کہ آپ بالکل ایکزیکٹ ریزلٹ ہے تو ڈیومین کا نام سوچنا بھی بیسیکلی ایسی ایو کی تحت ہی اگر سوچا جائے تو آپ کو بڑا ہیلپ فل رہتا ہے سو اس طرح سے بہت چیزیں جو ہیں وہ ایسی ایو پہ شروع دن سے ہی میٹر کرتی ہیں اس کے بعد جیسے کہ ہمیں پاتا ہے کہ گوگل بہت سارے ٹیکنیکل فیکٹرز کو کنسیڈر کرتا ہے جس میں ڈیزائن ایک بہت امپورنٹ فیکٹر ہے اگر آپ کو ڈیزائن بہت ہیوی ہوگا اگر ڈیزائنر کو یہ نہیں پتا کہ ویب سیٹ اگر ہیوی ہوگی تو ایسی ایو اچھی نہیں ہوگی تو آپ نے ڈیزائنر کو یہ بتانا ہے کہ ویب سیٹ ہیوی نہیں ہونی چاہیے کوشش کریں کہ ایمیجیز پہ کم سے کم ریلائے کریں اور کلرز جو ہیں وہ کوڈنگ میں زیادہ زیادہ کلرز ڈالیں نہ کہ آپ کو ہر جگہ ایمیجیز ہوں کیونکہ ایمیجیز جب لوڈ ہوتے ہیں وہ ٹائم لیتے ہیں اور ان کا سائز زیادہ ہوتا ہے اگر آپ یہ چیز کوڈنگ کے طرح ہینڈل کریں اور یہ سی ایس ایس یا ایش ٹی ایمیل کے طرح ہینڈل کریں تو آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ زیادہ بہتر بھی رہتا ہے وہ زیادہ لائٹ ویٹ بھی رہتا ہے جیسے آپ کا ڈیزائن لائٹ ویٹ ہوتا ہے وہ گوگل فرینڈلی ہو جاتا ہے کیونکہ گوگل کی ایک بڑی سپیسیفک ریکوائیمنٹ ہے کہ آپ کی ویب سیٹ سپیڈ آپٹیمائز ہونی چاہیے اور اس کا بہت زیادہ بہت زیادہ انحصار ویب سیٹ کے سائز کی اوپر ہوتا ہے جو کہ ڈیزائنر کنٹرول کرتا ہے سیم گوز فور ڈیویلپر اگر ڈیویلپر آپ کی ویب سیٹ کوڈ کر رہا ہے اور اس کی کوڈنگ میں مسئلے ہیں اس کی کوڈنگ میں ایررز ہیں جو گوگل کو کچھ سیکشنز کو کرال کرنے میں مسئلہ کر رہی ہے تو وہ کیا کرے گا کہ گوگل اس کو پنش کرے گا یا گوگل اس کو اچھے رینکنگز نہیں دے گا تو آپ نے as a marketer ان دونوں کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کیسے اچھا ڈیزائن بنایا جا سکتا ہے کیسے اچھی ڈیویلپنٹ کی جا سکتی ہے جو کہ گوگل فرینڈلی ہے and then آپ اپنا کام شروع کرتے ہیں جو کہ بعد میں ان دونوں کے ساتھ پیرلل میں شروع ہو جاتا ہے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ جو نوٹ ہی ہے کچھ لوگوں نے اور میرا بھی experience رہا ہے کہ اکثر ڈیویلپر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ کچھ فیکٹرز مطلب ویب سیٹ اگر سپیڈ اپٹیمائز ہو گئی ہے تو ایسی او ہو گئی ہے اگر اس نے کوڈ اچھا لکھ دی ہے تو ایسی او ہو گئی ہے یہ غلط فہمی کرنا دور کرنا بہت ضروری ہے کہ اکثر ڈیویلپرز کو یہ لگتا ہے کہ ایسی او صرف ان کی capabilities کی حد تک limited ہے جو کہ ایسی او نہیں ہے ایسی او ایک بڑا لمبا process ہے اور ایک اچھا ڈیویلپر ایک اچھی ایسی او کر سکتا ہے لیکن ڈیویلپر جو کام کرتے ہیں ایسی او صرف اس حد تک محدود نہیں ہے ایسی او میں ایک long term process involved ہے جو بعد میں marketers کو handle کرنا ہوتا ہے اس میں keyword research involved ہے اس میں article writing ہے اس میں مختلف چیزیں ہیں کچھ لوگوں کو کچھ ڈیویلپرز کو یہ غلط فہمی ضرور ہوتی ہے اور اکثر وہ اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے تو ایسی او کر دی ہے وہ بات کچھ حد تک ٹھیک کرتے ہیں کہ وہ ایسی او friendly website تو بنا سکتے ہیں لیکن صرف ایسی او friendly website بنانے کا کام ہی نہیں ہے اس کو مزید چلانا بھی ہے اس کے مزید پوری ایک process ہے جو کہ ان کو شہر نہیں پتا ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ understand کرنا ہے کہ کہاں پر designer کی job شروع ہوتی ہے کہاں اس کی job ختم ہوتی ہے کہاں developer کی job شروع ہوتی ہے کہاں اس کی job ختم ہوتی ہے اور کہاں ایسی او professional کی job شروع ہوتی ہے جو کہ میں نے بتایا کہ شروع سے لے کر اور انڈ تک جب تک business exist کرے گا یہ آپ کی ساری کی ساری responsibility ایک اچھے ایسی او کے اوپر ہوتی ہے اس میں اگر گوگل پہ رینگ کرنا ہے تو وہ مسلسل کوشش کرے گا کہ ویب سیٹ گوگل friendly رہے موسیقی